اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آج ایسے بہت سے دہریے قسم کے مسلمان اور لبرل قسم کے مسلمان اور مستشرق قسم کے مسلمان مغرب زدہ مسلمان یہ بات کہنے لگے بھئی قروانی کا کیا فائدہ ہے ایسے بہت سے مسلمان ملیں گے جو کہیں گے بھئی کیا ضرورت ہے لاکھوں کرولوں روپیہ پوری دنیا میں خرچ ہوتا ہے جانور زبا ہوتے ہیں انہی لاکھوں کرولوں روپیہ کو اکھٹا کر کے کیا ہے کسی غریب کو دے دو کیا ہے غریب بچیوں کی شادیاں کروا دو یا غریب بچوں کے مکان بنوا دو غریب لوگوں کے مکان بنوا دو یا ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو ایسی باتیں باقاعدہ میڈیا پر بیٹھ کر زیر بحث آتی ہیں اور غیر مسلم نہیں کرتے ہیں یاد رکھنا ہے اس بات کو جب بھی قرآن پر اسلام پر نبی کی شخصیت پر اعتراض کیا ہے تو ان مسلمانوں نے کیا ہے جو لبرل ہوتے ہیں جو سیکیولر اپنے آپ کو کہتے ہیں جو دہریہ قسم کے ہوتے ہیں جو مغرب زدہ ہوتے ہیں اور مورڈن ایجوکیشن کو حاصل کر کے دین سے دور ہو کر وہ نبی کی ذات پر قرآن پر یا نبی کی شخصیت پر یا قرآن کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں یہ جو اعتراض ہیں قربانی کے اوپر جعوید غامدی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے پاکستان میں بیٹھا وہ شخص جعوید غامدی اور بے شمار کیا ہیں جو اپنے آپ کو اسکولر کہتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور زیبہ ہوتے ہیں اور کروڑوں عربوں روپے کے بلکے اگر ان عربوں روپے کو چند لوگ قربانی کر دیں باقی اس پیسے کو اکھٹھا کر کے آپ کیا کریں غریبوں کی مدد کرتے ہیں یہ لوجک دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں لوجک اب میں ایک لوجک دوں گا آپ ان کا جواب دیں گے بہت آسان جواب ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ پانسو گس کی کوٹی میں کیوں رہتے ہیں پچاس اس کے مکان میں رہے ہیں یہ سارے چار سو گس بیچ کر اس کا پیسہ غریبوں کو خرچ کر دیں ایک گھر میں کیا ہے دو دو گاڑیاں کیوں ہیں ایک گاڑی بیچ کر ایک گاڑی استعمال کریں ایک گاڑی کا پیسہ کیا ہے غریبوں پر خرچ کر دیں ایک گاڑی کیا ہے بیم ڈبلو ڈیڑ کروڑو پر کی ہے اور ایک کیا ہے آوڈی ہے آپ چار لاکھ کی کیا ہے کوئی سستیزی کار استعمال کریں اور اس کا ہے مہنگی والی کار بیچ کے غریبوں کو خرچ کر دیں یعنی جب قربانی کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے تو وہاں دین میں سے کٹ کر کے آپ غریبوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی ایک مکان رہنے کے لیے کافی ہے ایک مکان پچاس گسکت اور کیا مالدار ہوگئے تو بچے میں دو ڈیڑ دو بچے ہوتے ہیں زیادہ بچے ہوتے ہیں دو ڈھائی بچے ہوتے ہیں مالدار ہوگئے تو تو جو لوگ مالدار ہیں پانچ پانچ مکان کی ضرورت کیا ہے بھائی ایک مکان میں زندگی گزر جائے گی پچیس گس کے مکان میں زندگی گزر جائے گی پانچ منزل بنا لو رہتے رو حرام سے کیا ضرورت ہے دت دست مکان اکھٹا کرنے کی ان مکانوں کو غریبوں کو دے تو بہت سے لوگ غریب ہیں جن کے بعد مکان نہیں ہیں کیا ضرورت ہے پانسو گس کی کوٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے فارم ہاؤس بنانے کی کیا ضرورت ہے مرسیڈیز گاڑیاں استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے روزانہ کپلے بدلنے کی کیا ضرورت ہے شادیوں میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی بھائی یہاں سے بچاؤ نا اس سال میں اللہ کا حکم پورا کرنے کا ایک موقع آتا ہے وہاں پر عقل چلاتے ہیں کہ بھائی آپ کیا ہیں قربانی نہ کر کے اس پیسے کو غریبوں کو خرچ کر دو یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ پانسو گس کی کوٹی میں کیوں رہتے ہیں پجاز گس کے مکان میں رہیں سالے چار سو گس بیچ کر وہ لاکھوں روپے کا غریبوں کو خرچ کریں کیا ضرورت ہے شادی میں دو کرول روپے خرچ کرنے کی شادی میں کیا ہے دو ہزار روپے میں شادی ہو جائے گی وہ دو کرول روپے جو ایک کرول روپے خرچ ہو ر رہا ہے وہ غریبوں کو خرچ کریں کیا ضرورت ہے آپ مرسیڈیز گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے کہ گھر میں تین تین چارچہ گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں کیا ضرورت ہے کہ گھر میں کیا ہے ڈیٹل دو دو لاکھ روپے فون کیپ ایڈ کا پانسو گا فون استعمال کریں کیا ضرورت ہے یا دس دار کا پانس دار کا فون لے لیں کام وہی ہوگا بس کیا ہے ایک اسٹیٹس بھائی آئی فون کیا ہے 11 اور 12 اور 13 کیوں خرید رہے ہیں بھائی آپ کیا ہیں دس دار کا فون لے استعمال کریں وہ ایک لاکھ روپے بچا کے غریبہ وہ خرچ کریں آپ ان کا جواب کیوں جب آپ الزامی جواب دیں گے جب ہی ان کی بھیجے میں بات آئی گی ان کی سمجھ شریف میں بات آئی گی یعنی قربانی پر یہ اعتراض کیا ضرورت ہے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے لَيَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَا لُهُتَّقْوَا مِنْكُمْ نہ تو اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت ہے نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوے کو پریزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ہمارے حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تم ہمارے حکم کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اور اللہ کو اس عشق کی اس محبت کی مثال کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی دے دی اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتا کہ جس طریقے سے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کی تیاری کی تھی اگر تم بھی کرو تو پھر کیا ہوتا جب آج جانور زباہ کرنے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے قربانی سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے تقوے کو عزمائے ہماری پریزگاری کو عزمائے اور جانور کو زباہ کر کے ہمیں سواب کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جانور کو زباہ کر کے اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم سے خوش ہو رہا ہے اس خون اس خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس خون کو قبول کر لیتا ہے انسان کی مغفرت کر دیتا ہے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے خون کی ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے دلوں کے تقوے کو دیکھنا چاہتا ہے ہمارے دلوں کی پریزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جو عشق اور محبت کی ایک داستان تھی جنہوں نے اللہ کے عشق میں اللہ کی محبت میں اس بات کو نہیں دیکھا کہ یہ اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اپنا لوجک نہیں چلایا کہ کوئی اللہ ایسا بھی ہوگا جو یہ کہے گا اپنی اولاد کو زباہ کرو انہوں نے بلا چون چرا اللہ کے حکم کو مانا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا کیا ہے جہاں پر زباہ کرنے کا حکم تھا وہاں تک پہنچ گئے اور چھوڑی بھی ہاتھ میں لے لی بیٹے کو بھی لٹا دیا چھوڑی چلانے بھی لگے لیکن اللہ تعالیٰ کا اوڈا رہا گیا نہیں ہمیں کیا ہے تمہارے بیٹے کی قربان ہی نہیں چاہیے ہم تو صرف تمہیں آزما رہے تھے کہ تم ہمارے حکم کو پورا کرو گے یا نہیں کرو گے جبریل امین کو بھیجا ایک میڑھا بھیجا ایک میڑھا اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا اور اس کو کیا ہے حضرت اسماعیل کی جگہ زباہ کر دیا گیا اور اس واقعے کو اسماعیل کی یہ قربانی رہتی دنیا تک یاد کی جائے اس لئے اللہ رب العزت نے قربانی کا فلسفہ ہم کو دیا کہ جب جب ہم جانور زباہ کریں گے تب تک ہمیں کیا ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی وہ محبت وہ اللہ سے عشق ہمیں یاد آئے گا اگر یہ قربانی کی سنت اللہ تعالیٰ زندہ نہ کرتے تو اس واقعے کو ہم ہر سال بیان نہ کرتے یہ بھول بھلئیوں میں چلا جاتا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا تاکہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا اللہ نے قربانی دے دی تو ہر سال انسان کے ذہن میں خیال آئے گا میرے رب یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جانور زباہ کرنا ہے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ بیٹا زباہ کرنا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ ہماری فطرتوں سے واقف ہے تو قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے قربانی قربانی کے ذریعے سے ہی ادا ہوگی کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی میں ان دنوں میں پیسے دے دوں غریب کو بات نہیں بنے گی ان دنوں میں قربانی کے جو تین دن ہیں دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارویں زلحجہ کے غروب سے پہلے پہلے تک قربانی تین دن ہیں ان تین دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے وہ جانور کو اللہ کی رضا کے لئے قربان کرنا کوئی عمل ان تین دنوں میں اللہ کے باتے سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے سب سے زیادہ مقبول نہیں ہے نہ قرآن کی تلاوت نہ نماز نہ ذکر نہ روزہ سب سے زیادہ جو ان تین دنوں میں اللہ کو پسندیدہ عمل ہے وہ ہے جانور کو اللہ کی رضا کے لئے قربان کرنا